الحمدللہ حمدن کثیران طیبا مبارکا فی ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز روحانی پرواز میں آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا وظیفہ محبت کے لیے میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جھگڑا ہو مزاج میں ہم اہنگی اور موافقت نہ ہو انشاءاللہ اس قرآنی وظیفے کی برکت سے دونوں شیر و شکر ہو جائیں گے دونوں انشاءاللہ مثالی زندگی گزارنے پر امادہ ہوں گے یہ قرآن ہے اور قرآن کی برکت ہے اس سے پہلے کہ میں وظیفہ اور اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں آپ ہمارے چینل روحانی پرواز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری خوبصورت اسلامی روحانی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں اب میں وظیفے کی طرف آتا ہوں عمل کی طرف آتا ہوں قرآنی عمل بڑا اکسیر ہے علمیہ بیوی کے لیے جن کے درمیان محبت پروان نہ چڑھ رہی ہو مزاج میں موافقت نہ رہی ہو طبیعتوں میں مخالفت پائی جاتی ہو اور ایک دوسرے سے بات بات پہ لڑتے ہوں ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے ہوں مس بہیو کرتے ہوں انشاءاللہ اس قرآنی عمل کی برکت سے مزاج میں موافقت پیدا ہوگی طبیعتوں میں ہم آہنگی پیدا ہوگی چھگڑا نہیں ہوگا بات بات پہ انشاءاللہ ایک دوسرے کی انسلٹ سے گریج کریں گے اور ایک دوسرے کا عدب و احترام کرنے پر آمادہ ہوں گے انشاءاللہ اس قرآنی عمل کی برکت سے دونوں کی زندگی معاشرے میں مثالی زندگی کا کردار پیش کرے گی اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآنی عمل کی برکت سے دونوں میں اتفاق پیدا ہوگا دونوں میں اتحاد پیدا ہوگا میاں بیوی دونوں میں متفق ہوں مزاج بھی اور طبیعتیں بھی جھگڑا نہ ہو بات بات پہ لڑائی نہ ہو تو بچوں کی تربیت کے اوپر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں بچے بھی ٹینشن سے فری ہوتے ہیں بچے بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے اگر ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہو بات بات پہ جھگڑا ہوتا ہو مزاج میں معافقت نہ ہوتی ہو طبیعتوں میں معافقت نہ ہو تو پھر بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بچے بھی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں بچوں کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ کسور والد کا ہے یا پھر والدہ کا کسور باپ کا ہے یا پھر ماں کا یہ جنگ دماغ میں چل رہی ہوتی ہے بچوں کے لئے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لہذا بچوں کی تربیت کے اوپر برے اثرات چھوڑنے سے گریز کرنا چاہیے اور قرآنی آمال روحانی آمال کے ذریعے اپنے زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیے چنانچہ قرآنی آمال بہت ہی آسان ہے قرآنی آمال بہت ہی سہل ہے انشاءاللہ اس قرآنی آمال سے آپ اپنی زندگی میں بہار محسوس کریں گے سورت مضمل کی آخری آیت مبارکہ کا جتنا حصہ میں تلاوت کروں اتنا آپ تلاوت کریں گے آپ وظیفے کے لئے استعمال میں لائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انکا تقوم ادنا من ثلثی اللیلی ونصفہ وثلثہ وطائفتم من اللذین معاک واللہ یقدر اللیل والنہار یہ دوسرے رکو کی آیت مبارکہ لاسٹ آیت ہے سورت مضمل کی جتنا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے آیت تو بڑی ہے سورت کے اختتام تک ختم ہو رہی ہے سورت ختم ہوگی تو آیت ختم ہوگی مگر جتنا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے آپ نے اتنا تلاوت کرنا ہے میاں بی بی میں نا اتفاقی کے لئے اکتالیس دفعہ یہ آیت مبارکہ اتنا حصہ جتنا میں نے تلاوت کیا ہے آپ پڑھیں پھر کسی میٹھی جیز کے اوپر اس کو دم کریں اگر شوہر نراز ہے تو اس کو پھلا دیں اگر بی بی نراز ہے تو شوہر کو چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ کا اتنا حصہ تلاوت کر کے اکتالیس دفعہ تین دن تک شیرینی جیز کے اوپر دم کریں میٹھی جیز کے اوپر دم کریں اپنی بی بی کو کھلا دیں یہ تو بہت کم دیکھا گیا ہے کہ مرد اپنی بی بیوں کے لئے وظائف کریں ہاں یہ تو اکثر اور بیشتر پایا گیا ہے روتے دھوتے سلگتے آہیں بھرتی خواتین بیچاری اپنے شوہروں کے لئے وظائف کرتی نظر آتی ہیں اور تاویزات وغیرہ بھی لیتی نظر آتی ہیں کہ ہمارے اجڑے گھر بس جائیں تو زیادہ بہتر ہے نوبتیں طلاق تک نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے ان خواتین کو داد دی جاتی ہے جو خواتین وفا کی زندگی گزارنے کو پسند اور ترجیح دیتی ہیں یہ آیت مبارکہ سورت مضمل کی لاسٹ آیت مبارکہ جتنا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اتنا ہی آپ نے تلاوت کرنا ہے اکتالیس دفعہ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ ہر دفعہ پڑھیں چنانچہ اکتالیس دفعہ بسم اللہ بھی ہو جائے گی اور آیت مبارکہ کا یہ حصہ بھی اکتالیس دفعہ ہو جائے گا میٹی جیز کے اوپر دم کر لیں یا اگر شگر ہے تو پھر پانی پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے روحانی پرواز میں آج بس اتنا ہی انشاءاللہ کسی نئے وزیفے کے ساتھ روحانی پرواز میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے روحانی پرواز کی طرف سے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکیو فار واشنگ مائی ویڈیو اور اللہ حافظ